اسلام علیکم میرے عزیزو کارے میرے عزیزو محف تقاریفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے آج موجود ہوں پرتگال میں جی ہاں یہ میرے پیچھے دیکھیں لائٹ ہاؤس ہے اور بڑا خوب سے لائٹ ہاؤس نظر آ رہا پیچھے یہ دیکھیں اور میرے پیچھے پر سورج بھی ہے اور یہ ہے اٹلانٹک آوشن جی ہاں یہ اٹلانٹک آوشن ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ جڑی بھوٹیاں بھی ہوگیمی ہیں اور بڑی سنگلاخ سی چٹانے ہیں لیکن میں یہا میں آپ کو کیوں لے کر آیا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو لے کر گیا تھا ناروے میں اور میں نے آپ کو دکھایا تھا دنیا کا آخری کونہ آخری نکڑ اس کا نام تھا وردک اینڈ ہے وردک اینڈ ہے اور آج میں پرتگال میں آیا ہوں تو یہ میرے پیچھے اٹلانٹک آوشن ہے جی یہ سکریٹ ٹوبر ہے یہ لائٹ ہاؤس ہے اور بڑی تیز اور تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یہ میرے پیچھے جو آپ کونہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے یہ ہے دنیا کی ایک اور نکڑ ایک اور کونہ یہاں آ کر زمین ختم ہو جاتی ہے پہاڑ ختم ہو جاتا ہے آگے پانی ہوتا ہے اور اس پانی میں جب آپ آگے سفر کرتے ہیں تو خوشکی نہیں آتی بلکہ برفانی تودے ملیں گے برف ملے گی آپ کو جمی ہوئی تو یہ پیچھے لائٹ ہاؤس روبتا ہوا سورج میں ہوں پرتگال میں اور یہ دنیا کا آخری کونہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں دور بہت دور اس کونے پر کچھ جوڑے ہیں یا کچھ لوگ ہیں جو نظر دور بھی آرہے ہیں آپ کو اور بڑی مزدار تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو آج 29 فروری ہے جنوری 29 جنوری ہے اور میں صبح لنڈن سے سفر کر کے یہاں پہنچا اور یہ میں نے آپ کے لئے کیپچر کیا ہے اور یہ یہاں اور کیا کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکیں گے میرے ایڈیٹڈ ویڈیو میں اور میرے پیچھے مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کا آخری کونہ اس چٹان سے آگے کچھ نہیں ہے وہ دیکھے دور بہت دور جب آپ اس پر سفر کریں گے تو آگے صرف پانی ہے اور اس سے بہت آگے جب آپ چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا برف ملے گی لیکن اور کچھ نہیں ملے گا میرے پیچھے دیکھیں لوگ کھڑے میں یہ دیکھیں یہ سنسیٹ کو شوٹ کرنے کے لئے کھڑے میں یہ جتنی گاڑیاں آئی ہی ہیں یہ سب کے سب سنسیٹ کو دیکھنے آئی ہی ہیں کیونکہ یہ میرے پیچھے ابھی سورج ڈوب رہا ہے یہ دیکھیں یہ سورج فیند خاتتا جی دوستو وہ دیکھے سامنے سورج ڈوبتا جا رہا ہے اور یہ لائٹ ہاؤس ہے یہاں کا پیچھے اٹلانٹک آشن ہے اور اب یہ سورج اٹلانٹک آشن کے اندر چلا جائے گا یہ بڑا خ خوبصورت ایک منظر ہے جو میں بھی پہلی بار دیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ بلکہ میں اس منظر کو تو نہیں دیکھ رہا میں سکرین کو دیکھ رہا اور سکرین کے اوپر ڈوبتا ہوں سورج آپ ہی کتنا دیکھ پا رہا ہوں وہ دیکھے سامنے سورج ڈوب رہا ہے اور اب یہ سورج اٹلانٹک آشن کے اندر چلا جائے گا تو یہ والے مناظر آپ کا بھائی افتخارفی آپ کے لئے لاتا رہے گا پوری دنیا سے اور مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کا جھنٹا پوری دنیا میں ل دیکھے جاؤں اور پاکستان کی پہچان بنوں اور پاکستان کا سوفٹ امیج پوری دنیا میں لے کر جاؤں وہ دیکھیں وہ سامنے سورج ڈوب رہا ہے اور تقریباً سورج ڈوبنے والا ہو گیا تو یہ منظر آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا دنیا میں سورج کہتے ہیں کہ جاپان میں نکلتا لیکن ڈوبتا کہا ہے یہ میں نے آج آپ کو دکھا دیا یہ دیکھیں یہ سامنے اور یہ سورج یہ دیکھیں ڈوب گیا اور یہ سامنے دیکھیں اور مجھے دیجئے اجازت پرتگال کی اس لوکیشن سے اس دعا کے ساتھ کے اللہ میں آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ